آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو دیکھیں تو وہ ایک بند گلی میں جا چکے ہیں نہ وہ نو مائی کی معافی مانگتے ہیں نہ وہ مقتدرہ کے خالاف اپنی جو ان کا جو نیریٹیو ہے اس کو ختم کرنے کو تیار ہے اور ظاہر ہے جب تک وہ یہ نہیں کرتے کس طرح سے مفامت ہو سکتی ہے اب دوسرے کردار ہیں میاں نواز شریف صاحب جو بڑے کردار ہیں جن کی حکومت ہے وہ بھی اس معاملے میں کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہیں وہ بھی مقتدرہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر میں نے کچھ لچک دکھائی تو کل عمران خان آگئے دوبارہ تو وہ مجھے پھر جیل میں بھیج دیں گے اور نون کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا اب تیسری طرح مقتدرہ ہے اگر وہ نو مائی کا واقعہ بھول جاتی ہے اور اپنے خلاف ہونے والے جو پروپیک انڈا ہے اس کو بھی فرض کریں بھول جاتی ہے تو وہ اپنے رینک اینڈ فائل کو کس طرح مطمئن کرے اگر تو کوئی جنرل ضیاالحق یا جنرل باجوا ہوتا جو کہ سیاسی جنرل تھے پیسیکلی تو شاید وہ یہ بھی ریایت دے دیتے تحریک انصاف کو لیکن اس وقت کی جو موجودہ کی عادت ہے چونکہ اس میں سیاسی رنگ کم ہے اور اس میں سپاہیانہ رنگ زیادہ ہے اس لیے وہ نو مائی کو واقعے کو بھی بھولنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں اس کا بڑا آسان طریقہ تھا کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں سیاست دانوں سے بھی ہو جاتی ہیں عوام سے بھی ہو جاتی ہیں فوج سے بھی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جنرل آصف نواز کے زمانے میں میں یاد ہے کہ فوج نے ایک بندے کو غلط جو تھا اس کو سزا دی تو انہوں نے اس کو میجر کو فانسی کی سزا دے دی تھی تو اپنا مدعوہ کر لیا تھا عمران خان بھی نو مائی کی معافی مانگتے اور معاملات کو ٹھیک کر لیتے تو یہ تو بات تو یہ ہے کہ آگے کیسے ملک کو چلانا ہے اس پورے موضوع پر پاکستان میں سیاسی کشیدگی ڈیجیٹل ٹیرریزم کا خطرہ اس کا سیاسی تنظیہ لیں گے اور اس کے لیے ہم ایسا پاکستان کے نام اور سینئے صاحب ہی نیوز آنیلز کئی کتابوں کے مصادف جناب سوہل بڑائیت موجود ہیں بہت بہت شکریہ سوہل بڑائیت صاحب آج ہم نے دیکھا کہ بڑی وسیع پریس کانفرز کی ڈیریکٹر جنرل آئیس پی آر نے اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ملک میں جو ڈیجیٹل سفیر کے اندر بہت ہی منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے جس میں خاص طور پر اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جس کو انہوں نے ڈیجیٹل دشتگردی بھی بتایا اور آبیسلی ایک بہت بڑا سیریع سے معاملہ ہے بہت ہی اس وقت قوم کے لیے ایک بڑی یہ اس وقت ہوا ہے بڑی ایک ہیجان خیز کیفیت ہے کیونکہ ایک جانب تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے یقیناً قومی سلامتی کے حوالے سے جس کو ہائلائٹ کیا ڈی جی آئیس پی آر نے مگر دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بڑا شدید ہم ایک محول دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ جو اس وقت ہے جو حکومتی لوگ ہیں خاص طور پہ نون لیگ جو ہے آپ نے حالیہ مریم نواز صاحبہ کے سٹیٹمنٹس دیکھے سپریم کورٹ کے حوالے سے کوٹس کے حوالے سے آلہ عدلیہ کے حوالے سے اور آپ نے دیکھا کہ ایک پھر فل کورٹ کا فیصلہ آیا مجورنٹی کا آٹھ پانچ کا مخصوص نشستوں پہ جسے حکومت نے بلکل مسترد کر دیا اور آہ بارہ جلائے کے اس فیصلے پہ جس کے لیے پندرہ دن کا وقت تھا وہ آج تک اس پہ عمل درامت نہیں ہوا ہے تو ایک مجموعی طور پہ بننو کا ایک الگ واقعہ ہو گیا ہے پورے ملک میں ایک بہتی شدید اور بہتی تشویشناک ہیجان کی فضا ہے وڑائی صاحب جی بلکل درستہ آپ کہہ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو میجر فیصلہ ساز ہیں جو اہم کردار ہیں وہ سارے بند گلی میں جاتے جا رہے ہیں اور جب تک کوئی لچک نہیں کسی سائٹ سے نظر آئے گی تو اس وقت تک ظاہر ہے معاملات حال نہیں ہو سکتے مفامت کے لیے تو لچک دکھانی پڑتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو دیکھیں تو وہ ایک بند گلی میں جا چکے ہیں نہ وہ نو مئی کی معافی مانگتے ہیں نہ وہ مقتدرہ کے خالاف اپنی جو آہ ان کا جو نیریٹیو ہے اس کو ختم کرنے کو تیار ہے اور ظاہر ہے جب تک وہ یہ نہیں کرتے کس طرح سے مفامت ہو سکتی ہے اب دوسرے کردار ہیں میاں نواز شریف صاحب جو بڑے کردار ہیں جن کی حکومت ہے وہ بھی اس معاملے میں کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے وہ بھی مقتدرہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر میں نے کچھ لچک دکھائی تو کل عمران خان آگئے دوبارہ تو وہ مجھے پھر جیل میں بھیج دیں گے اور نون کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا اب تیسری طرح مقتدرہ ہے اگر وہ نو مئی کا واقعہ بھول جاتی ہے اور اپنے خلاف ہونے والے جو پروپیک انڈا ہے اس کو بھی فرض کریں بھول جاتی ہے تو وہ اپنے رینک اینڈ فائل کو کس طرح مطمئن کرے اگر تو کوئی جنرل ضیاء الحق یا جنرل باجوا ہوتا جو کہ سیاسی جنرل تھے پیسیکلی تو شاید وہ یہ بھی ریایت دے دیتے طریقہ انصاف کو لیکن اس وقت کی جو موجودہ قیادت ہے چونکہ اس میں سیاسی رنگ کم ہے اور اس میں سپاہیانہ رنگ زیادہ ہے اس لیے وہ نو مئی کو واقعہ کو بھی بھولنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں اس کا بڑا آسان طریقہ تھا کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں سیاست دانوں سے بھی ہو جاتی ہیں عوام سے بھی ہو جاتی ہیں فوج سے بھی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جنرل آصف نواز کے زمانے میں میں یاد ہے کہ فوج نے ایک بندے کو غلط جو تھا اس کو سزا دی تو انہوں نے اس کو میجر کو فانسی کی سزا دے دی تھی تو اپنا مدعوہ کر لیا تھا عمران خان بھی نو مئی کی معافی مانگتے اور معاملات کو ٹھیک کر لیتے تو یہ تو بات تو یہ ہے کہ آگے کیسے ملک کو چلانا ہے کیا اسی طرح صد بند گلی میں اپنے اپنے موقع پہ ڈٹے رہیں گے اور ملک کے حالات خراب ہوتے رہیں گے یہ تو ظاہر ہے کوئی مستحسن بات نہیں ہے تو اب اس میں آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل ہے اور وہ ایک حل یہ ہے کہ عمران خان نو مئی کے واقعات پہ معافی مانگ لے آپ کی خیال میں یہ صرف ایک مسئلے کا حل ہے اور اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں دیکھیں یہ تو آغاز ہے نا دیکھیں ہمیشہ سی بی ایمز ہوتے ہیں مثلا اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان یہ اندیہ دیں تو کیونکہ ان کی پارٹی جیتی ہے الیکشن میں حصہ لیا ہے اس نے تو پھر ان کو جیل سے بھی نکالنا چاہیے اور ان کو چاہے نظر بند کر دیں پھر ان کو ساتھ سی بی ایمز کریں تو یہ سارے سٹیپس ہیں لیکن ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ ہر بندہ زد پیڑا ہوا ہے اور کوئی بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں آپ مجھے بتائیں کہ اگر میرا موقع بھی صحیح ہے آپ کا موقع بھی صحیح ہے تیسرے بندے کا بھی موقع صحیح ہے تو پھر صلح کیسے ہوگی تو بھائی ایک تھوڑا اپنی اپنی لچک دکھائیں ایک ایک سٹیپ پیچھے جائیں گے تو پھر ہی کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے نا اچھا ابھی تک تو یہ صورتحال تھی کہ ظاہر ہے کہ عمران خان گرفتار ہیں ان کے خلاف مخدمات تھے ان کے خلاف کیسز تھے پھر وہ کیسز عدالتوں سے ظاہر ہے کہ رد ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے پوری صورتحال اب اس دوران پھر ان کا مخصوص نسستوں کا کیس تھا وہ سپریم کورٹ گیا وہاں پہ فل کورٹ بنی وہاں پہ مجارٹی سے ان کے حق میں فیصلہ آ گیا تو وہ ہو گیا اب اس کے بعد اگر ہم نے یہ صورتحال دیکھی کہ وہ فیصلہ حکومت نے ببانگ دہل مسترد کر دیا ہے اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا اور اس کے اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے عظم سامنے آیا کہ پی ٹی آئی پہ کوئی پابند اس پہ پابندی لگا دی جائے گی عمران خان پہ اور سابق صدر عارف علوی پہ آرٹیکل سکس کا مقدمہ چلایا جائے گا تو اس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو کرنے کے لیے کیا ہے یہ تو حکومت حکومت کی یہ جو ہے بڑی اگریسیو اچانک کی صورتحال صاحب نے نظر آئی دیکھیں ہوا یہ کہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ عدالت کا فیصلہ نہ آتا تو نون کب شاید یہ ریاکشن بھی نہ آتا تو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تو سب کو سر چکانا پڑتا ہے چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف ہو آپ کو پسند ہو نا پسند ہو ہمارا آئینی بندوبستو یہی کہتا ہے کہ بھٹو کو فانسی ہوئی تو ماننا پڑا فانسی ہو گئی آج ہم پچاس سال کے بعد چالیس سال کے بعد ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ یہ غلط تھا اس کا کیا فائدہ ہوا لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو باقی پارٹیاں ہیں جو باقی فریق ہیں وہ اس عدالتی فیصلے کو یہ ایک آئینی فیصلہ یا آئینی تشریح نہیں سمجھتے وہ اس کو ایک سیاسی یا پپولر فیصلہ سمجھتے ہیں اور وہ صرف اس فیصلے پہ نہیں ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ اپ ختم ہو جائے گا الٹی میلی جو ہے ان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور پھر الٹی میلی مقتدرہ کے اختیارات پر ضرب پڑے گی تو وہ صرف اس فیصلے تک اپنے آپ کو محدود نہیں سمجھتے ان کو آگے نظر آ رہا ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر ججز کی مجارٹی اس طرح سوچ رہی ہے تو آگے کیا کیا ہو سکتا ہے تو اس لیے شاید وہ یہ بند لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی یہ معاملہ روکا جائے تاکہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے تو بڑھائی صاحب اس وقت جو ہے قوم میں بترین تقسیم کی صورتحال نظر آتی ہے ویسے تو ہم کبھی بھی متحد نظر نہیں آیا شاید ہی کبھی لیکن بہرحال یہ تو اب جو کیفیت ہے وہ تو بے پناہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ قلیج وسی سے وسی تل ہو رہی ہے فریق قیم کے درمیان اور اس پوری صورتحال کے اندر اب آج جیسے ڈی جی آئی اس پی آر نے ہائلائٹ بھی کیا ایک ڈیجٹل ٹیررزم والی صورتحال جس کو انہوں نے فرمایا کہ وہ سامنے ہے اور اس کے رتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کے حوالے سے جس میں دشمن بھی دشمن کے ایجنڈ بھی وہ اس کو صورتحال کو استعمال کر رہے ہیں اور اس ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کے سامنے آیا ہے تو آپ کے خیال میں یہ جو ڈیجٹل جو فرنٹ پہ جو اس تقسیم کی اکاسی ہو رہی ہے اور جس میں دشمن بھی شامل ہو گیا ہے اچھا اس کو اس سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہے ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے نا بڑائی صاحب کہ شاید مجھے اور آپ کو اس سے پتہ نہیں آپ کو اس سے اگری ہو یا نہ ہو کہ اس میں ہم ایک فائر وال لگا دیں بند کر دیں ہم اس سوشل میڈیا کو ختم کریں اس کا سلسلہ یہ واتس ایپ اور یہ تمام چیزیں یہ فیس بوک اور یہ تمام چیزیں تاکہ یہ کہ یہ جو اس وقت حملے کی صورتحال ہے اس کو تو پسپائی ہو جائے دیکھیں میری جو جمہوری تربیت ہے اور میری جو سوچ ہے وہ تو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طرح سے سوچوں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا کی برائیاں ہیں میں ان سے آگاہ نہیں ہوں یا ان سے پریشان نہیں ہوں لیکن میرے خیال میں اس کا ایک بہتر حال موجود ہے اور وہ کیا ہے کہ جس طرح آپ نے آزاد ٹی وی چینلز جو ہیں وہ ان کی اجازت دی اور ان کے اوپر ایک پیمرہ بنا دی اسی طرح سوشل میڈیا کا کو بھی آزادی دیں اور ان کے اوپر اس طرح کی ایک ریگولیٹری باڈی بنا دیں اور اس ریگولیٹری باڈی کو سوشل میڈیا کی جو ریگولیٹری باڈی ہے اس کو اوپر جو بھی سوشل میڈیا کو یوز کرے یا اپنی چیزیں اس کے اوپر بھیجنا چاہے اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس چینل کی طرح کی باڈی ہو جو اس کو اپروف کرے تب جا کے وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہو سکے تو یہ ایک طریقہ ہے ظاہر ہے یہ دنیا میں بھی ابھی کہیں نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس طرح جو آپ کو جو جو پیمرہ نے جس آزاد میڈیا کو جس طرح سے پابند کیا یا جس طریقے سے ریگولیٹ کیا یا جس کیفیت کے اندر آج ہے یہ یہ آپ فرما رہے کہ اچھی بسال ہے اس قسم کی ہم سوشل میڈیا کے لیے بھی کر لیں جی میرا تو پیمرہ سے اختلاف ہے کیونکہ پیمرہ ایک صرف سرکاری ادارہ ہے میری رائے میں یہ بھی سرکاری ادارہ نہیں ہونا چاہیے اس میں انڈیپینڈنٹ لوگ بھی ہونے چاہیے تو ابھی تو صرف یہ ٹول ہے سختی کا لیکن ہونا یہ چاہیے جس طرح آکس فائم ہے یا جس طرح انڈیا کے اندر میڈیا کمپلینٹس کمیشن ہے تو ہم اس طرح اس طرف جانا چاہیے تاکہ نہ ان کی آزادی متاثر ہو اور نہ یہ کچھ ایسا کر سکے کہ جس سے ملک کے لارڈ آرڈر کو ملک کے جو صورتحال ہے اس کو یہ ڈسٹرپ کر سکے تو ایک بیلس کریئٹ بنیادی بنیادی ضرورت ہے سویل براہ صاحب یہ ہے نا کہ ہم ایک تو ایک ایک یہ سب چیزیں ہے جو لا انفورسمنٹ کے طریقے کار ہم سوچ رہے ہیں فائر وال لگا دے ہیں عمران خال مافی مانگے یہ تمام صورتحال لیکن ملک میں اگر تقسیم کی صورتحال ختم ہو اور کوئی ایک ایسی صورتحال ہو جو یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہو تو پوری قوم کھڑی ہو جائے نا ہمارے سے تو پچاس ہینڈل ہیں یہاں سے پانچ سو پچاس پانچ ہزار ہینڈل آ جائے نا ٹویٹر پہ اور تمام جو کہ اس کا مقابلہ کرے جواب دے تمہاری ایسی کی تحصیم تم کیا بات کر رہا ہم لوگ خوشحال لوگ ہیں ہم لوگ ہمارے ہمارے تقسیم نہیں ہے ہم ایک دوسرے کے اختلاف رائے کو پسند کرتے ہیں یا ہمیں اس میں کوئی اتراز نہیں ہے تو ایک وہ بھی تو حل ہے نا کہ ہم کوئی جینرین کس کا حل نکالیں نہیں وہ دیکھیں دنیا میں دونوں حل ہوتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی بالکل درست ہے لیکن دنیا بھر میں لاز بھی ہوتے ہیں دنیا بھر میں ریگولیٹری بارڈیز بھی ہوتی ہیں برطانیہ نے بھی ریگولیٹری بارڈی بنائی ہے ایڈیا نے بھی بنائی ہوئی ہے میں تو کہ میں تو کہتا ہوں کہ دونوں کام کرنے چاہیے پہلا تو سنیا میں سب سے پہلا طریقہ تو کنسنسز ہے میں نے تو بات ہی وہاں سے شروع کی کہ بھائی جتنی دیر تک کنسنسز نہیں ہوگا اتنی دیر تک تقسیم ٹھیک نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں آپ نے تیاتر کا آئین آہ کنسنسز سے بنایا نا جی آپ نے جو آپریشن کیا آہ تہشت گردوں کے خلاف کنسنسز سے ڈیویلپ کیا یا نہیں کیا آپ نے جو اٹھارویں ترمیم کی کنسنسز سے بنائی یا نہیں بنائی تو آپ کے اندر یہ موجود ہے صلاحیت لیکن اس طرح کی پولٹیکل ایٹماسفیر میں تو یہی گزارش میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ سارے بند گلی میں چلے گئے ہیں اس بند گلی سے باہر آ کر کوئی کنسنسز ڈیویلپ کریں تو اس کنسنسز سے ہی یہ ساری چیزیں کٹرول ہو گئے بڑی نوازش بہت بہت شکریہ